ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں پتلو نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی پتلو جس کالش میں پڑھتے تھے اسی کالش میں موٹو نام کا ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا موٹو پتلو ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے ارے اس لڑکی کا تو کچھ پتہ نہیں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہوں میں چالو یہ موبائل کو ایک منٹ کے لئے سائٹ پر رکھے ابھی جاتی ہوں اس کے پاس ارے ہو چھمک چلو یہ چھمک چلو بن کر کہاں جا رہی ہو ماں وہ میں اپنی سہلی کے گھر کمبائن سٹیڈیز کے لئے جا رہی ہوں کل ہمارا ٹیسٹ ہے نا اس لئے تمہاری کون سی سہلی بھلا مجھے نام بتاؤ اس کا ماں وہ پشپا پشپا کے گھر جا رہی تھی میں ارے پشپا اس کی ماں کے پاس تو میرا کام تھا چلو ساتھ چلتے ہیں تمہا کمبائن سٹیڈیز کر لینا میں بھی اس کی ماں کے ساتھ ملوں گی ماں آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہی دیکھ پتلو تیرے سارے لچھڑ مجھے پتا ہے یہ جو تُو بہانے بہانے سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ تُو بشپا کے گھر نہیں جاتی پتلو ویسے ہی بہانہ بنا کر موٹو سے ملنے چلی آتے ہیں ہائی موٹو جان کیسے ہو کیا یار صبح سے تمہارا میں یہاں پر کھڑا ویٹ کر رہا ہوں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنی گرمی ہے اور تم نے اتنا لیٹ کر دیا مجھے تم سے ایک سروری بات کرنی ہے میں آپ تم سے یوں روز روز چھوڑی ملنے نہیں آسکتی ماں کو شک ہو گیا ہے اپنے گھر میں بات کرو ارے میں بات نہیں کر سکتا ابھی مجھے بہت ٹائم ہے ابھی چل مستی کرنے کا دور ہے چل مستی کرتے ہیں نہ شادی کو چھوڑو اور دوسری طرف پشپا کی ماں پتلو کے گھر چلی جاتی ہے ارے آپ یہاں پر پشپا بیٹی کیسی ہے ابھی ابھی بتلو گئی ہے پشپا کے گھر وہ بول رہی تھی کہ کمبائن سٹڈیز کرنی ہے روز آتی ہے نا وہاں پر معاف کرنا بہن کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تمہاری لادلی اپنی یونیورسٹی کے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی ہے میرے گھر تو وہ نہیں آتی اس پر نظر رکھو یہ بات ہی بتانے آئی تھی تم کو میں یہ تو مجھ سے جھوٹ بول کر کہاں چاہتی ہو آج پشپا کی ماں گھر آئی تھی اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہو ماں وہ میرا کلاس ویلو ہے میں اس سے بہت پریم کرتی ہوں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس لڑکے سے کہو اپنی فیملی کو ہمارے گھر بھیجے میں نے شادے کی بات کی تھی اس سے اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی چلمستی کرنے کا دور ہے تو چلمستی کرو شادی میں ابھی بہت ٹائم پڑھا ہے وہ پہلے اپنا گریر سیٹ کرے گا جوب کرے گا سٹڈیز کمپلیٹ کرے گا پھر اس کے بعد تو بیٹا وہ تم سے محبت نہیں کرتا تمہیں چونہ لگا رہا ہے اپنی آنکھیں کھولو اور اپنی سٹڈیز پر فوکس کرو وہ لڑکا تمہارا ہے ہی نہیں